جی فارسٹ کمپلیکس ڈیراغازی خان میں میاں واقعی طریقہ کار کے تاتھ ارپن شجرکاری کی گئی وزیر مملکت زرتاج گل وزیر مشیر سیاد محمد عنیب پتافی ایم پی اے ڈاکٹر شائنہ نجیب خوصہ ڈاکٹر ایشاد احمد کمیشنر ڈیراغازی خان ڈیپٹی کمیشنر کیپٹر ریٹائرڈ محمد علی ایجاد پولیٹیکل اسسٹنٹ ہمزہ سالک کے علاوہ پاکستان تحریف کے انصاف ویمن ونگ ٹائگر فورز گلز گائیڈ بوئیز اسکورس کے وزیراعظم پاکستان کا ویان کلین اینڈ گرین پاکستان فرس دیپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریف کے انصاف کی گورنمنٹ عودے داران طلبہ و طلبات کے علاوہ دیگر عفیسران اور عوام نے پودے لگائے وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے ڈیراغازی خان میں اربن شجرکاری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میعا واقعی طریقہ کار کے تات کم فاصلے پر زیادہ پودے لگائے جاتے ہیں جس سے شہری علاقوں میں گھنی شجرکاری جنگلات کو فروغ ملے گا پودوں کی تعداد کے بجائے ان کو محفوظ کرنے پر فوکس کیا جائے انتظامیہ سرکاری رکبہ واگزار کرا کر میعا واقعی طریقہ کار کے تات شجرکاری کرائے زرتاج گل وزیر نے کہا کہ بچوں کو تربیت دی جائے کہ وہ پھل کھانے کے بعد اس کا بیٹ ڈسٹ بین کی بجائے زمین میں ڈالیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے پودے اور درخت تیار کیے جا سکیں انہوں نے کہا کہ اس سال ڈیراغازی خان ڈیوین میں نو لاکھ پودے لگانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے انہوں نے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں پرندوں کی چہچہٹ سننے کا شوق ہے تو پرندے پنجرے میں قید کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں درخت لگائیں پرندے خود آ جائیں گے محمد عنی پتافی نے کہا کہ پی اچے اور فارسٹ مل کر شہری علاقوں میں شجرکاری کو فروغ دیں گے وزیر آزم کے ویئن اور اقدامات سے جنگلات ترقی کر کے پہلی دس منیسٹریز میں شامل ہو چکا ہے کمیشنر ڈراغازی خان ڈاکٹر شاد احمد نے کہا کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کے کلین اینڈ گرین ویئن کے تاج شجرکاری اور صفائی پر کام کر رہے ہیں خصوصی ریپورٹ ڈاکٹر محمود شیخ ڈراغازی خان